حدیعہ باز کو زکاة کا نہ پتا ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے حدیعہ یا زکاة اچھا اچھا حدیعہ یا زکاة کا پتا نہ ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں میرا کفیل عید کے موقع پر حدیعہ دیتا ہے اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ یہ حدیعہ ہے یا زکاة کے پیسے ہیں تو وہ ہمارے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں اگر جائز نہیں ہے تو کیا ہم وہ پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو مرسلین عرفانی انڈیا سے مرسلین بھائی آپ کو جب کہہ رہے ہیں حدیعہ ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر پابندیہ لگا رہے ہیں سوچ سوچ کے اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ جب گفت کے نام پہ دے رہے ہیں تو وہ جانے اللہ جانے وہ دل میں زکاة کی نیت کرتا ہے گفت کی نیت کرتا ہے یہ اس کا ہیڈک ہے یا آپ کا ہیڈک نہیں ہے جب آپ کو پیسے ملیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ آپ کو مانگے بغیر مل رہے ہیں لالچ کے بغیر مل رہے ہیں جو پیسہ لالچ کے بغیر اور مانگے بغیر آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے اسے آپ رکھیں کھائیں اور موج کریں اور اس بحث میں نہ پڑھیں کہ زکاة ہے یا کیا ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں چاہتا ہے خود نہیں بتائے وہ نماز وطر پڑھنے کا یہ میں تفصیل سے بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا کیا والدین بچوں پر احسان جتلا سکتے ہیں احسان جتلانے کی تعریف کیا ہے بعض دفعہ والدین بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلا پلا کر بڑا کیا ہے اس طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ دیتے ہیں کیا یہ بھی احسان جتلانہ کہلائے گا نور محمد مکہ مکرمہ سے نہیں بھائی احسان جتلانہ نہیں کہلائے گا یہ بلکل ضروری ہے ماں باپ بچے کو بتاتے رہے تاکہ بچہ انسان کا بچہ بن کے رہے کیونکہ ماں باپ کے احسانات بچے بھول جاتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بدکلامی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بار بار بچے کو یاد دہاتے رہیں کہ دلاتے رہیں انسان کے بچے بنو تمہیں ہم نے کھلا پلا کے اتنا جو آج مشٹنڈے بنے ہوئے گھوم رہے ہو نا یہ سب ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے یہ احسان جتلانہ نہیں آئے گا کیونکہ ماں باپ یہ شو مارنے کے لیے نہیں کرتے بچے کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے رہے کیونکہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ انسان کا بچہ بن کے رہتی نہیں ہے کیا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں کیا فرشتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے کیونکہ فرشتے پہلے بنے ہیں اور قرآن بعد میں نازل ہوا ہے جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا تھا فاؤزیہ صاحبہ لندن سے دیکھیں اتنی بات تو ہمیں پتا چلتا ہے معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تو نبی کو پڑھاتے تھے باقی باقی فرشتوں کو آتا ہے کیا نہیں آتا تو یہ فرشتوں سے آپ ڈیریک کا بھی ملاقات ہو تو پوچھ لیجئے گا مہین اختر سے انور مقصود نے پوچھا تھا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں تو مہین اختر نے کہا مامو کی باتیں مامو سے پوچھیں تو باقی فرشتوں کی بات فرشتوں سے پوچھیں میرے علمیں نہیں ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا آ بھی سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ قرآن بعد میں نازل ہوا فرشتے پہلے بنے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے کیا فرشتوں کی باتیں